The Life TV سچ سب سے آگے اس ورحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جہاں بھی امریکہ کے چھکانے ہیں ان سب کو بند کر دینا یعنی امریکہ سے بھی کوئی تعلقات نہ رکھنا یہ عرب دیشوں کی طرف سے بات ہوئی ہوا اسی میں تیل بند کرنے کی سائیوں تدھم کی یعنی تیل بھی نہیں پہنچانا تیل بھی نہیں دینا ان لوگوں کو پوری طریقے سے ان کو بین کر دینا مطلب یہ سفدائے بند کر دینی ہے جو اسرائیل اور خاص طور پر امریکہ کو مل رہی ہیں اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ ناغرک اڑانوں کا نلم بن یعنی اسرائیل کے ساتھ جو ابھی وہاں کی جو ٹریول ایجنسی ہے یا وہاں کی ائرلائنس وغیرہ ہیں ان سب کو بند کر دینا یعنی ناغرک اڑانوں کا نلم بن پوری طریقے سے بند ہو جائے گا ان نے جو مسلم دیشیں وہاں سے سنبند پوری طریقے سے ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اسرائیل کے لیے سبھی پرکار کے اڑانوں کے لیے ہوائی سیواب بند ہے یعنی اسرائیل کا ویمان کبھی بھی عرب دیشوں کی طرف نہیں جا سکتا ان کے ایریا سے بھی نہیں اڑ سکتا ہے مطلب ان کو بھی بند کرنے کی بات کا ہی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سبھی مانگوں کو تتکال یدھ ورام کے آدھین کرنا یعنی یدھ ورام کے سبھی مانگ جو ہیں ان کو یدھ وراموں کے آدھین رکھنا ہے یدھ وراموں کے آدھین رہیں گی مانگیں چار دیشوں نے فیلہل یہ جو ہے گرداری کر دی ہے چار دیشوں نے اس پرستاؤ کو خارج کر دیا جبکہ اس پرستاؤ میں صاف طور پر یہ دکھانے اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جس طرح کی ہماقت کر رہے ہیں جس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان حرکتوں کو روکنے کے لیے ان چیزوں پر ورام لگانے کے لیے ہی یہ آگے چیزیں کی جائیں گی لیکن چار دیشوں نے اس پرستاؤ کو فیلہل خارج کر دیا ہے سعودی عرب بہرین مرکو سیوکت عرب امیرات یہ چار ہیں ان کے نام پھر سے آپ سن لیجئے سعودی عرب بہرین مرکو سیوکت عرب امیرات یہ چار ہیں جن دیشوں نے منع کر دیا ہے کہ نہیں ہم یہ پرستاؤ پر فیصلہ ملکہ ایک طریقے سے غداری کی گئی ہے یہ دراصل بین لگانے کی جو بات ہو رہی بین کی بات آپ نہ کریے بین نہیں ملکہ کچھ چیزوں پر بند کرنا ملکہ جس طریقے سے ازرائیل نہیں مان رہا ہے امریکہ نہیں مان رہا ہے دونوں ملکہ ایک سبتہ کے خلاف یعنی ایک فلسطینیوں کے خلاف جو جنگ چھڑ رہے ہیں جو مانو سبتہ کے خلاف ہے مانو مطلب آپ سمجھئے کس طریقے سے وہاں معصوم بچوں کی لاشے گرائی جا رہی ہیں یہ دبرام کے جو بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی اسی لیے ان چیزوں پر فوکس کر کے ان چیزوں کو بنایا گیا ان بندوں کو بنایا گیا لیکن چار دیشوں نے جس طریقے کے غداری کی ہے جس طریقے سے اپنے پوائنٹ آف یو کو رکھا ہے کہ نئی نئی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو لے کر زیادہ اہم باتیں ہو رہی ہیں سب سے پہلی بات جب آپ ایک بارہ پھر سے ان پرستاؤں کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا یہ پرستاؤں ہیں ان کو سوچ کر سمجھ کر آپ دیکھیں کہ جب مسلم دیف سنگٹھت نہیں ہوں گے اگر سنگٹھن کے تحت مسلم دیش ایک ساتھ آ جائیں تو آپ سمجھئے کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ جھک جائے گا امریکہ بھی جھک جائے گا لیکن چار دیشوں کی وجہ سے جس طریقے کے استحتیاء ان میں سمبند ایک بارہ پھر سے بتا دوں کہ اسرائیل کے ساتھ سمبند بحال کرنے کی اوجنا ختم کرنا یعنی اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی مسلم دیشوں کا کوئی سمبند نہیں رہے گا مسلم دیش ان سے کوئی بھی چیزیں نہیں رکھیں کسی بھی تقاری کا سمبند نہیں رکھیں گے عرب دیشوں میں امریکی ٹھکانوں کو بند کرنا عرب دیشوں میں جہاں جہاں امریکی ٹھکانے ہیں یا فیر امریکی راجدوتھ ہیں یا فیر امریکہ کے کوئی اور چیزیں ہیں ان سب کو بند کردے ہیں اس سارے ٹھکانے ارäm دیشوں میں بند ہو جانے چاہئے تیل بند کرنے کی سنیوکت دھمکی مطبا تیل بند کر دیا جائے گا تیل کہیں بھی سپلائی نہیں کیا جائے گا جو بھی سپلائی ہو رہی ہے تیل کی کچھے تیل کی جہاں جہاں امریکہ میں صاف طور پر ہو رہی ہے امریکہ اسرائیل میں بند ہو جانے چاہیے اسرائیل کے ساتھ ناغرک اڑانوں کا نلمبن ہو جانا چاہیے ناغرک اڑان نہیں ہوگئے وہاں سے ویبان وہاں نہیں اترے گا اسرائیل نہیں اترے گا امریکہ نہیں اترے گا ان کا نلمبن کر دینا چاہیے اسرائیل کے لیے سبھی پرکار کی اڑانوں کے لیے ہوای سیوا بند یعنی اسرائیل اگر یہاں سے اڑنا بھی چاہتا ہے ان عرب دیشوں کے اوپر سے اڑنا بھی چاہتا ہے تو وہ بھی سیدھے طور پر بند کر دیا جائے گا وہ اڑان بھی نہیں ہو پائے گی سبھی مانگوں کو تتکال یدھ ویرام کے عدین کرنا جتنی بھی مانگے ہیں ان کو یدھ ویرام کے عدین رکھنا ہے یدھ ویرام ہوگا تب ہی اس میں صدار کے گنجائج نہیں یہ سب رہیں گی جب تک یہ یدھ ویرام نہیں ہو جاتا ہے لیکن چار دیشوں نے جس طریقے کی باتیں کہیں جس میں سعودی عرب بہرین مرکو سیوک ترہ بامیرات ان چار دیشوں نے سیدھے طور پر کہہ دیا نہیں نہیں ہم اس پرستہ اوپر منجوری نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے یہ معاملہ لٹکتا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے بازد خان نے اس پر ایک پوسٹ کیا ہے لکھا ہے کہ حجباللہ چیب نسل اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اب تک ان کے سنگٹھن نے تین سو پچیس سے اوپر اسرائیلی سینک مارے ہیں یہ بڑا آقا پرستد کیا گیا ہے مذہب آپ سمجھ یہ ادھر یہ پرستہ ہو رہا ہے ادھر لگاتار جو ہے ان کا جو حجباللہ ہے ان کے چیف جو نسل اللہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حجباللہ نے تین سو پچیس سے اوپر سینک مار گرائے ہیں یعنی اسرائیل کو بڑا نقصان جو ہے وہ لگاتار پہنچایا جا رہا ہے اسرائیل کے ٹھکانوں پر لیبنان سے نئی تقنیق والے برکن مشائل جو ہے برکن مشائل اور کیٹشا راکٹس چھوڑے گئے ان اسرائیل کے اندر حجباللہ نے ہائفہ اککہ سافرد اور تک ڈرونز سے حملہ کیا ہے تو آپ سمجھئے کس طریقے سے اسرائیل کے اندر حجباللہ لگاتار اٹیکنگ موڈ میں دکھائی دے رہا ہے لگاتار اٹیک کر رہا ہے جس سے بڑی مصیبت اسرائیل کی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں کس طریقے سے حجباللہ کے ایکٹیو ہونے کے بعد اس تحتیام وہاں بنیں گی تو لیکن یہ چار دیش ہم چار بار بار ان چاروں دیشوں کا ذکر اس لیے کریں کیونکہ ان کی وجہ سے چاہے وہ سعودی عرب ہو مرکو ہو مبہرین ہو اور فیصہ یک طرح امیرات ہو ان دیشوں کی وجہ سے اسرائیل میں یدھویرام نہیں ہو پائے گا اور اسرائیل کو صحیح سبق نہیں سکھایا جا سکتا آپ نے بچپن میں پڑا ہوگا ایکتہ میں شکتی ہوتی ہے اگر ایک جھٹ ہو کر آواز اٹھائی جائے ایک جھٹ ہو کر بات رکھی جائے تو پھر اس بات کا وزن جادہ ہوتا ہے اس بات کی ویلیو جادہ ہوتی لیکن یہاں پر ویلیو کی فکر کس کو ہے یہاں پر وزن کے فکر کس کو ہے یہاں پر بات کے فکر کس کو ہے یہاں پر لگاؤ کے فکر کس کو ہے کسی کو فکر نہیں ہے بس صرف اپنی فکر ہے اپنے لوگوں کے فکر کر رہے ہیں مطلب آپ سمجھئے کس طریقے سے لگاتار سعودی عرب میں جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کے امام مسجدوں میں جا کر اور جگہوں پر جا کس طریقے کی بھاشا بول رہے تھے کیسا کہہ رہے تھے کہ وہ بگازہ پٹھی کا مسئلہ ہے ہم سے کوئی لینا دینا نہیں وہ کا بکتگت مسئلہ ہے جبکہ آپ جان رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر کس طریقے کی اجازتی کی گئی ہے اسرائیل کے دوارہ کس طریقے سے وہاں اسلام کو لے کر بھی ٹپڑیا کی گئے کس طریقے سے اور بھی باتیں کی گئے ان سے یہ سمجھ بھی آتا ہے کہ ان کے اندر کتنی بربرتہ ہے اسرائیل کس طریقے سے لگاتا فلسطین کے زمینوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے زمین پر قبضہ کرنے کوشش کر رہا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پچھلے آٹھ سے نو مہینے میں یہ انتہا ہو گئی تھی اس چیز کی تب ہی جا کر یہ ساتھ اکٹیوبر کو جو کچھ بھی ہوا وہ اس کا ایک پرنام تھا وہ اس کا ایک بھی سپورٹ تھا جو لگاتار اسرائیل کے دوارہ فلسطینیوں پر کیا جا رہا تھا فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا فلسطینیوں کو پرطارت کیا جا رہا تھا ان کے قرآن کو لے کر جو چیزیں ہو رہی تھی وہ لگاتار اس طریقے کے سمسیاؤں سے جوج رہتے تو انتہا ہے اس کا پیڑام تو بھگتنا ہی تھا اسرائیل کو لیکن پھر اسرائیل نے جس طریقے کی ہماکت دکھائی معصوم بچوں کو مار کر خود کو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی جو ایک ناپاک کوشش جو اسرائیل کے دوارہ کی گئی ہے وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے پورا بشو دیکھ رہا ہے اور ان ساہ چار ملکوں کو نہیں دکھائی دے رہا ہے اگر ان سب کو دکھائی یہ دیتا کہ یہاں واقعی میں اسرائیل کے ساتھ برا ہوا ہے گازہ پٹی کے معصوم بچوں کے ساتھ برا ہوا تو اس طریقے کی باتیں نہ کرتے اور پھر اس کا ویروت ضرور کرتے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتے رہیں نمسکار